آئی پیل آکشن میں کسی نے بھی نہیں خریدا تو فنچ نے دیا عجیب و غریب بیان ٹی ٹوینٹی سیریز کے لیے جسپرد بمراہ اور محمد شمی کا سیلیکشن کیوں نہیں ہوا جانیے وجہ تازہ ترین کھیل ہوئی خبروں کے ساتھ اس پورٹ سٹوری کی جانب سے ناظرین کو شفیقہ سلام پہنچے خبروں کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے ناظرین آپ سے درخواست ہیں ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ تک ہم پہنچیں سب سے چل آئی پیل آکشن میں کسی نے بھی نہیں خریدا تو فنچ نے دیا عجیب و غریب بیان یو اے ای میں کھیلے گئے آئی پیل دوہزار بیس میں ایرون فنچ نے آر سی بی کی طرف سے بائیس اشاریہ تین کے ایوریس سے رن بنائے تھے وہ صرف ایک بار پچاس رن سے زیادہ کا اسکور بنا پائے تھے یہی نہیں بگ بیش لیگ میں بھی وہ اتنے خطرناک نہیں دکھے میل بون رینیجٹس کی طرف سے تیرہ پاریوں میں تیرہ اشاریہ سات چھے کے ایوریس سے انہوں نے ایک سو انیاسی رن بنائے تھے نتیجتا انہیں پچھلے دنوں ہوئے آئی پیل کی نیلامی میں کسی ٹیم نے بھی نہیں خریدا اب آسٹریلیا کے لیمٹیڈ اووروں کے کپتان نے اتوار کو کہا کی آئی پیل سے باہر ہونا ان کے لیے حیرت برا نہیں تھا ٹی ٹوینٹی سیریز کے لیے جسپرد بمرا اور محمد شمی کا سیلیکشن کیوں نہیں ہوا جانیے وجہ انڈیا اور انگلینڈ کے بیچ فلحال آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کے تحت چار میچوں کی ٹیسٹ سیریز کھیلی جا رہی ہے اس سیریز کے بعد دونوں ملکوں کے بیچ پانچ میچوں کی ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل سیریز کھیلی جائے گی جس کا انقاد احمدہ باد کے موٹیرہ اسٹیڈیم میں ہوگا اس سیریز کے لیے سنیچر کے روز دیس فروری کو بی سی سی آئی نے ٹیم کا اعلان کر دیا ہے جس میں تجربے کار جسپرد بمرا اور محمد شمی کو جگہ نہیں دی گئی ہے سابق کرکٹر چیتن شرمہ کی ممبرشپ والی سیلیکشن کمیٹی نے بمرا اور شمی کو انیس رکنی ٹیم میں جگہ کیوں نہیں دی ہے اس بارے میں اوفیشیل بیان تو سامنے نہیں آیا ہے لیکن یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ جسپرد بمرا ورک لوڈ کی وجہ سے ٹی 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 ٹیم سے باہر ہیں ایک طرح سے جسپرد بمرا کو پانچ میچو کی ٹی 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 سیریز کے لیے آرام دیا گیا ہے جبکہ محمد شمی ابھی پوری طرح سے فٹ نہیں ہے ایسے میں ان کو انٹرنیشنل کرکٹ میں واپسی کرنے میں وقت لگے گا یہی وجہ ہے کہ ان کو ابھی موقع نہیں دیا گیا ہے اب چلتے ہیں فٹبال کے میدان کی طرف ایف سی گوہا نے بینگلورو ایف سی کو دو ایک سے ہرایا ایف سی گوہا نے اتوار کو انڈین سپر لیگ کے مقابلے میں بینگلورو ایف سی کو دو ایک سے ہرا کر اس کی پلی آف میں جگہ بنانے کی امیدوں کو تو دیا ایف سی گوہا نے ایگور انگولو اور ریڈیم ترینک کے دو گولوں کی مدد سے لیڈ حاصل کی بینگلورو کی طرف سے سوریش وینگ جیم نے واپسی دلانے کی کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے وہیں کیرلا بلاسٹرز اور چننین ایف سی کا مقابلہ ایک ایک سے ڈراؤ ہو گیا لیورپل کی خراب پرفارمنس جاری ایورٹن سے 22 سال میں گھریلو میدان پر پہلا میچ گوایا ایورٹن نے 1999 کے بعد انفیلڈ پر پہلا میچ جیتا جبکی لیورپل نے اپنے گھریلو میدان پر لگاتار چوتھا میچ گوایا جو کی 1923 کے بعد اس کی انگلیش پریمیر لیگ میں اپنے گھریلو میدان پر سب سے خراب پرفارمنس ہے لیورپل نے پچھلے 30 سال بعد انگلیش پریمیر لیگ کا خطاب جیتا تھا لیکن وہ اسے آسانی سے گواں رہے ہیں جوکووچ نے میڈویڈیو کو ہرا کر نوے آسٹریلین اوپن کا خطاب جیتا دنیا کے نمبر ون ٹینس کھلاڑی نواغ جوکووچ نے آسٹریلین اوپن ٹینس ٹورنمنٹ میں اپنا دب دبا برقرار رکھتے ہوئے اتوار کو نوی بار منس سیکشن میں فائنل میں حصہ لیتے ہوئے ڈینیل میڈویڈیو کو ہرا کر نوی بار خطاب جیتا جوکووچ نے میڈویڈیو کو سات پانچ چھ دو اور چھ دو سے ہرایا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو اسپورٹس نیوز کی ساری اپ ڈیٹس ملتی رہیں اور ہمارے فیس بک اور انسٹاگرام پیچ کو بھی فالو کریں اس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا آج کے لیے بس اتنا ہی اب دیجئے ہمیں اجازت اور اپنا خیال رکھئے موسیقی